بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت عمران خان اور پاکستان کے طاقتور حلقے ایک دوراہے پر ہیں میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں کہ یہ میک اور بریک مومنٹ ہے اس وقت کمیونیکیشن گیپ ہے بہت سے مسائل ہیں بہت سی چیزیں درست بھی ہو رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ابھی بھی خرابی کی جانب بڑھ رہی ہیں اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے طاقتور حلقے اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک اہم ترین انٹرویو میں ایک اہم ترین بات کہہ دی ہے اور اس بات سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران وزیرعالہ پنجاب کے تقرر میں اور ابھی بھی الیکشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے اور ہر وہ ہربہ اپنایا جا رہا ہے جو عمران خان کو پولٹیکلی ختم کرنے کے لیے ہے اس سب کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب جو ہے ان کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے ساہری بات ہے اس وقت شاید خاکان عباسی جو ہیں انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ایک مرتبہ پھر ساری توجہ اپنی جانب کی ہوئی ہے مفتاہ اسماعیل صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے بھی یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگی جو اقتدار ہے اس کی نا اہلی کا اعتراف کر لیا ہوا ہے اب یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں بہت سے معاملات ہیں اور لنڈن میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے ساری ڈیویلپمنٹ جو ابھی تک کی ہیں رات گئے تک کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لنڈن میں نواز شریف کی زیرے صدارت لیگی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن کی تیاری اور مریم نواز کی پاکستان واپسی کے امتظامات پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مریم نواز رانا سناولہ اور جعوید لطیف نے شرکت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن مہم کی قیادت کون کرے گا اس سوال پر نواز شریف نے فوری جواب دینے سے گریز کیا کیونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا کون کرے گا ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ غیر متنازع شخص کی تائیناتی کو متنازع بنانا پی ٹی آئی کا منشور ہے ظاہری بات ہے آپ محسن نکوی یاد جیما کو اگر بنوانا چاہتے ہیں تو وہ تائیناتی میں پی ٹی آئی کو اعتراض کیوں نہیں ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے ورنہ اس اعتراض کے تو بہت سے آرگومنٹس ہیں واضح رہے کہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رانا سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کا پاکستان واپسی کا پروگرام کچھ تبدیل ہوا ہے رانا سناولہ نے کہا کہ مریم نواز 27 جنوری کو لندن سے دبائی جائیں گی دبائی سے 28 جنوری کو پاکستان پہنچیں گی اور پچھلے کچھ عرصے سے مریم نواز شریف صاحبہ لندن میں مقیم تو ہیں لیکن اس وقت تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ کبھی 29 تاریخ دی جاتی ہے کبھی پلان تبدیل کیا جاتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ خود اس سارے کے سارے معاملے کے اندر ان چیزوں کے اوپر بات کرنے سے گریزہ ہیں وہ اپنی واپسی کے اوپر بات نہیں کرتی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کچھ باتیں کہیں ہیں عمران خان صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اور دیگر تمام تر چیزوں کے اوپر بھی باتیں کیا لیکن پہلے میں شاید خاکان اباسی جو ہیں انہوں نے کوئٹا میں ایک فورم سے خطاب کیا اور وہ پورے ملک میں جا رہے ہیں اور اپنی حکومت ہے لیکن پاکستان کے مسائل پر آگاہی کے لیے مفتا اسماعیل اور ایک نے اب فورم سے بن رہا ہے اب یہ فورم کا پولٹیکل ایک قوت کے اندر بدلتا ہے یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی اور یہ بدل جائے گا لیکن شاید خاکان اباسی صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں شاید خاکان اباسی نے کہا ہے کہ عوام کی آواز کو دوایا نہیں جا سکتا عوام کے بار نکلنے سے پہلے مسائل حل کرنا ہوتے ہیں سیاسی مسائل کا حل آئین میں موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو عوام کے مسائل رہ جاتے ہیں بدقسمتی ہے کہ معیشت کی بدحالی اور سیاست کی ناکامی انتہا کو پہنچ چکی ہے معیشت کی بدحالی انتہا پر کس نے پہنچائی ہے شاید خاکان اباسی صاحب کے دوست میں افتا اسماعیل تو اس وقت گاڑی نہیں چلا رہے معیشت کی اساقڈاری چلا رہے ہیں تو یہ ان پر چارچ شیٹ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے غیر معمولی حالات کا مقابلہ غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا انہوں نے اور بھی باتیں کہیں اور انہوں نے کہا کہ سب حکومتوں میں رہے لیکن کوئی مسائل حل نہ کر سکا یعنی اپنی حکومت بھی نہیں کر سکی ہمیں دیکھنا ہے کہ پچھتر سال کے بعد کس طرح پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں مشکل حالات کے سب ذمہ دار ہیں لیکن ایک دوسرے پر الزام لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا اب یہ تو وہی موقف ہے کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی مریم اورنگزیب صاحبہ رانہ سناولہ اور اسحاق دار مہنگائی کا معیشت کی بدالی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو تو ٹھیک نہیں کرتے تو یہ آپ کی نصیت غالباً اسی چیز کے لیے ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں یہ ساری باتیں اس وقت چل رہی ہیں اور بڑی دلچسپ اس وقت صورتحال ہے اور بڑی جائز قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں کیونکہ شاید خاکہ نباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل بھی قومی اسمبلی اور سینٹ ہے مسائل کا حل آئین میں ہے مگر ان کی بات کرنے والا موجود ہونا چاہیے جب ملک میں انصاف کا نظام مفلوج ہو جائے تو کیا ہو مسائل تب حل ہوں گے جب جس نمائندے کو ووٹ دیں گے وہی اسمبلی میں جائے گا مسائل حل ہوں گے جب کروڑوں روپے دے کر سینٹر نہیں بنیں گے یہ ساری باتیں اچھی ہیں لیکن ان تمام تر باتوں کے اوپر اگر کوئی پارٹی منوان عمل نہیں کرتی سب سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھیں اس وقت پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت بائی دا بک نہیں چل رہی سیاست کے اندر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن سب سے زیادہ اخلاقیات کی اور ان تمام تر چیزوں کی دھجیاں اگر کوئی بکھیر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر یہ سب کچھ کر رہی ہے اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس میں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں عمران خان صاحب نے پنجاب کے نگران وزیرعالہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپوزیشن نے نام دیئے ہیں وہ زرداری اور شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں ایک نام وہ ہے جو ریجیم چینج میں ملوث تھا الیکشن کمیشن ایسا آدمی لگائے تو قبول نہیں کریں گے اور ابھی میرے بول نیوز کے پروگرام کے اندر غریدہ فاروقی صاحبہ گیس تھیں اور انہوں نے بھی یہ بات کہی اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نگران وزیرعالہ کے لیے جو نام دیئے گئے ہیں وہ بڑے معقول نام تھے لیکن نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے جو نام دیئے گئے ہیں وہ نون سیریس قسم کے نام تھے وہ لوگ اپنی جگہ اچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات واضح ہے اور پہلے دن سے روزے اول سے اسٹیبلشڈ ہے کہ ان ناموں کے اوپر پی ٹی آئی کو بہت سے اختلافات ہوں گے ان لوگوں سے ایسا آہد چیما یا موسن نکوی یہ دونوں انہیں عمران خان صاحب نے موسن نکوی کے والے سے بات کر دی یہ ریجیم چینج کا کردار ہے اور اس سب کے اندر اوپوزیشن کے نام زرداری اور شہباز کے فرنٹ مین ہیں یعنی موسن نکوی صاحب جو ہیں وہ زرداری کے فرنٹ مین ہے اور آہد چیما صاحب جو ہیں وہ اس وقت فرنٹ مین کس کے ہیں شباز شریف صاحب کے اور وہ اندر بھی رہے بعد میں شباز شریف صاحب نے وزیراعظم لگتی انہیں اپنا معاونے خصوصی بھی لگا دیا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں کی جلد سندھ کا جو ہے روخ کرنے جا رہا ہوں اچھا انہوں نے جنرل قبر جعوید باجوا جو ہیں ان کے والے سے بھی بڑی اہم ترین بات کی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں سنا بھی دیتا ہوں اور پھر جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت ملک کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے والے سے بھی خان صاحب نے بات کیا لیکن پہلے آپ یہ سن لیں خان صاحب کیا کیا رہے ہیں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے نیپ کی امنٹمنٹس چینج کر کے ماف کروالی ہے اسی کا تو آپ پہ پر پریشر ڈالا کرتے تھے کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے میرے اوپر یہی جنرل باجوا بھی بار بار کہتے تھے ایکانومی کے اوپر زور لگائے اتصاب کو بھول جائے کیوں پوچھا نہیں آپ نے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم میں تو آئے ہوئے اتصاب کے نام پر اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا اور ایون جنرل باجوا نے کتنی میڈیا کے لوگوں کو سنات ملکاتے ہوئیں ایک جنرل باجوا نے ایک جنرل باجوا تھے ایکسٹینشن سے پہلے ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوا میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے سب کو بتاتے تھے مجھے یعنی نواز شریف کی چوری ان کی جی آئی ٹی جو جنرل باجوا نے دو برگیڈر بھیجے تھے انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوا کو ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے کیسیات دو دن پہلے تو انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں یہی ثابت کیا جارہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں ہمیں بتایا جارہا تھا سب کو اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو یوٹرن کر کے اس کو کہتے ہیں یوٹرن پہلے وہ کرپٹ تھے اب آگے وہ حکمران اور ہمارے ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے ہمیں وہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا میڈیا پر ظلم کیا سب ریپورٹ کیا عرشد شریف سے جو کیا آزم سواتی یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو ان کی غلامی کروانے ہیں آپ نے خان صاحب کی یہ گفتگو سنی صاحب نے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ امید تھی جنرل باجوا کے بعد فوج نیوٹرل ہو جائے گی فوج اے پولٹیکل ہو جائے گی صحیح معنوں میں جو کانسٹیوشنل رول ہے وہ والی نیوٹرالٹی نہیں جو ایک بندے کے حق میں ہوتی ہے اور دوسرے بندے کے خلاف ہوتی ہے اب یہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا کہا گیا عمران خان پر کاٹا لگا دیا ہے نواب اکبر بگٹی پر کاٹا لگایا گیا جس سے آج تک بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکے سیاسی لیڈروں کو کاٹے لگا کر ختم نہیں کیا جا سکتا سیاسی لیڈرز کے اوپر آپ سرخ لکیریں جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے اور یہ بات جو خان صاحب نے کی ہے یہ کافی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ ہے اور اٹ میکس ایلوٹ آف سنس عمران خان صاحب کی طرف سے جو یہ بات کی گئی ہے کیونکہ اس سب کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے عوالے سے خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں فواج ہوئی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آلدھو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ ایک مصبت سٹیٹمنٹ ہے کہ اب جا کر جنرل آسم منیر کے دور میں پچاس فیصد چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ باقی پچاس فیصد غلط کیوں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے سوال اٹھایا ہے اور یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ موقف بنا چکی ہے اور جو آج ڈیسیزن ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ذرائع کے مطابق وزیرعالہ پنجاب کا نام ان پانچ لوگوں میں سے پی ٹی آئی کے دو پی ایم ایل این کے پی ٹی آئی کے وہ نام ہے جن کے اوپر ملک احمد خان صاحب خود یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بڑے معقول سے نام اور ان پر ہمیں کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے لیکن بعد میں انہیں بھی نوکری کی تنخرہ کی ڈیسنٹ سیاست دانے لیکن ایک بندہ ذرداری صاحب کا ایک شباشی صاحب کا یہ نام دے کر نون سیریس قسم کا کام کیا گیا اور اس سارے معاملے کے اندر مسائل پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش کی گئی تو لیٹس سی ہاو ٹنگز انفولڈ ابھی بھی وقت ہے پنجاب کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے ساٹھ پیصد آبادی آپ کی ملک کی وہ نو مہینے سے ایک کھیل تماشا اور سیاسی ادھم اس تحکام دیکھ رہی ہے اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات